بلعلم بل بالعدمی تنال اعلارتبی فعش حیات العلماء وطرق صنوخ الہتبی ودم علا توری ریزنٹیشن کے جو اگلے ہمارے مقرر ہیں جناب مختی محمد حسین خلیل خیل صاحب یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں شراکت اور مداربت کے شرعی احکام کیا ہیں وہ پیش کریں گے مختی محمد حسین صاحب جامد ورشید کے ادار و لفتا کے اہم رکن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک بہت ہی سارٹ آف کا کورس ہے فق الماملات المالیہ اسلامی فسکل جورسپروننس بھی کہتے ہیں بینکنگ تکافل ٹریڈ ٹوٹلی شریعہ پرسپیکٹیب میں جس میں تین سال کا یہ کورس کرائے جاتا ہے سپیشلائیزیشن درس نظامی کے فوضلہ کو جو گریجویٹ ہوتے ہیں اور ان تین سالوں کے دوران انہیں ایم بیئی بھی کرائے جاتا ہے کراچی اینورسٹری سے ہمارا اپنے ادارے کمس کی توسط سے اور ان کو جو اسلامی فق ہے معاملات کے بارے میں ان پر ان کو ایکسپرٹ بنائے جاتا ہے اس کے نگران دیو ہے میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد مختی محمد حسین خالیل خیل صاحب سے الحمدللہ غب العالمین مصفلات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی وَإِنَّ كَثِيغًا مِنَ الْخُلَطَائِلَ يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَنَا ثَالِسُ الشَّرِيقَيْنَ مَا لَمْ يَقُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهْ رَوَوَا بُدَعُودِ عزیزانِ گرامی جو آیت کریم اور جو حدیث میں نے تلاوت کی ہے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جب انسانوں میں شرکتداری کے معاملات ہوں تو بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ عادل و انصاف کا معاملہ ہوں اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائے گیا ہے کہ جب ایک سے زائد آدمی کسی مہم میں کسی کاروبار میں کسی سرگرمی میں شریک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا تعاون ان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور یہ اس وقت رہتا ہے جب تک ایک دوسرے کے ساتھ وہ خیانت اور بدیانتی کا معاملہ نہ کریں اور جب سے وہ خیانت کا ارتکاب کریں گے ایک دوسرے کے حقوق میں تو اس وقت سے اللہ کی مدد ان سے اٹھ جائے گا تو اس آیت اور حدیث میں مشترک جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپس کی شراکتداری کے کاروبار ظلم سے اور خیانت سے پاک ہونے چاہیے اور یہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ فیملی بزنس جس میں شراکتداری کے ایک صورت ہوتی ہے اس کو ان دو عناصر سے جو اس کے خاتمے کے اسباب ہیں اور محلک چیزیں ہیں ظلم اور خیانت اس سے خیصے پاک رکھا جائے اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں مختصراً عرض کر دوں کہ فیملی بزنس اور آئیلی شراکتداری کاندانی کاروبار کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے ریل کی ہڈی کے حیثیت رکھتا ہے آج کے معاشیین یہ تحقیق ہے کہ کسی بھی ملک کی اکنامیکل اور سوشل ڈیولیپمنٹ میں جیسے کہ کارپوریٹ بزنسز اور بڑی بڑی کاروباری پبلک کبیوں کا جیسے کہ عامل دخل اور ایک کردار ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس ملک کے استحکام اور اس کی معیشت کی روزبزو ترقی میں فیملی بزنس کا کردار ہوتا ہے اور فیملی بزنس یہ کاروبار کے وہ نوائیت ہے جو دنیا کے قدیم ترین اور اہم ترین کاروباروں میں اس کا شمار ہوتا ہے آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ خلیجی ممالک جتنی بھی ہیں ان کی 98 فیصد معیشت وہ فیملی بزنس کے سہارے چلتی ہیں سپین جیسے ملک کی 75 فیصد معیشت وہ فیملی بزنس پر مشتمل ہیں اس کے علاوہ دنیا کی بہت بڑے بڑے کاروبار ہم سنتے ہیں آپ فرانس کا سمسنگ اور ہنڈائی موٹرز لے لیں آپ امریکہ کا فورڈ موٹرز اور وار سمارٹ جو سٹور چین ہے وہ لے لیں آپ جنوب کوریا کا ال جی گروپ لے لیں آپ جاپان کی سیمنز کا اپنی لے لیں یہ تمام فیملی بزنس کی اہم مثال ہے جو دنیا میں کامیابی سے چھلتے ہیں کسی بھی ملکی معیشت میں بہت اہمیت کا حامل ہے یہ ادارہ اس ادارے کو اہمیت دینا اس کے مسائل حل کرنا اور اس کو اپنے پا ترقی دینا یہ جیسے کہ ایک خاندان کی ضرورت ہے تو ہمارے ملکے اور قومی ضرورت بھی ہے اسی ضرورت کے پیش نظر آج کی انرسیس رکھی گئی ہے ماہرین کی اور تجزیہ کاروں کا ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ فیملی بزنس اس اہمیت کے باوجود سروے جب کیا گیا ہے تو نوے پچانوے فیصد جو بزنسز ہے وہ تیسری نسل کے بعد واقعی نہیں رہتے بلکہ وہ تیسری نسل پر ختم ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے تو یہی جو آیت میں نے تلاوت کی اور حدیث کہ اس میں ظلم اور خیانت کا جو انصر ہے وہ در آتا ہے اور اس انصر کے وجہ سے پھر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو فیملی بزنس کو ظلم اور خیانت سے کیسے بچائے جائے اسی حوالے سے شریع جو احکام ہے وہ کیا ہے ان پر آمر درامت کیسے کیا جا سکتا ہے یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے اس موضوع کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا سانے کے خاطر ایک تو فیملی بزنس کی وہ صورت ہے کہ ایک نیا کاروبار تشکیل پا رہا ہے اور اس کے اصول زوابط اور طریقے کار تے ہو رہا ہے تو اس صورت میں اس کیلئے کیا طریقے کار ہونا چاہیے ایک حصہ میرے گفتگو کا یہ ہوگا دوسرا یہ کہ جو کاروبار پہلے سے چل رہا ہے اور جس بھی طریقے سے وہ چل رہا ہے لیکن کسی بھی مرحلے پر اس کو شریعت کے نکتہ نظر سے دیکھنا ہے اس کاروبار کے تقسیم ہونا ہے اس کے بارے میں شریع احکام کے معلومات ہونی ہیں تو وہ کس طریقے سے ہو اس کو کیسے ہم ڈیل کریں جاری کاروبار کو کیسے ہم ڈیل کریں اور ایک نئے کاروبار کو کیسے ہم شروع کریں یہ دو حصے ہیں اس میں پہلا حصہ میں پہلے لے لیتا ہوں کہ اگر کاروبار نیا شروع ہو رہا ہوں تو اس کے اصول ضوابط کیا ہوں اس سے پہلے میں مختصرا یہ بات عرض کر دوں کہ شراکتداری کا مفہوم ہے کیا اس کو ہم سمجھ لے کہ شراکتداری کس کو کہا جاتا ہے فقہانے شراکتداری کا جو مفہوم ذکر فرمایا ہے یہ اس مفہوم کے بالکل قریب قریب ہے جو جدید معاشیات میں اس کی مفہوم ذکر کیا جاتا ہے اتنا فرق ہے کہ فقہانے جو بات فرمائی ہے وہ بہت ہی جامع اور ایک مکمل بات ہے اور جدید معاشیات کی حضرات کی جو تعریف ہے جو ڈیفینیشن ہے وہ اس کی بنسبت بہت ناقص ہے معاشیات کی مشہور کتاب کہے کہ ڈیویٹ جو مسنب ہے ان کی کتاب ہے مارڈرن اکنامکس تیوری اس میں انہوں نے شراکتداری کی تعریف یہ کی ہے کہ ایک سے زائد افراد جب کسی چیز میں مالیاتی طور پر شریک ہو وہ پیسے آپس میں ملائے ہیں اور اس کے نفع میں بھی شریک ہو تو یہ شراکتداری ہے ہماری فقہ اس سے بہت آگے شراکتداری کی ایک جامع تعریف کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ شراکتداری دو انسانوں یا دو سے زائد انسانوں کے درمیان اس معاہدے کا نام ہے جس میں دونوں اپنے اموال جمع کر لے اور اس کو عملی استرباح یعنی نفع بخش کاروبار میں لگائے اور اس سے نفع کمائے یا دو آدمی اپنی سناتی مہارت اور اپنی جو ان کی کارکردگی اور کسی پیشے میں مہارت ہے ان مہارتوں کو آپس میں ملائے اور اس کے ذریعے سے عجرت کمائے پیسے کمائے اور اس کو آپس میں تقسیم کرے اور تیسری صورت یہ ہے کہ دو آدمی جن کے پاس پیسے بھی نہیں ہے کوئی کاروباری مہارت بھی نہیں ہے لیکن ان کی ایک ساکھ ہے ایک وجہت ہے معاشرے میں ایک نام ہے تو اس ساکھ کو استعمال کرتے ہوئے وہ لوگوں سے ادار طور پر چیز خریدے اور چیزیں خریدنے کے بعد بیچتے اس سے اس چیز کی قیمت ادا کرے جو باقی بچ جائے وہ دونوں نفع کے طور پر تقسیم کرے اس طرح ساکھ کی شراکتداری بھی ہو سکتی ہے تو شراکتداری کی یہ تین قسمیں ہیں جو فقہان ایک تاریخ میں جمع کی ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری دینی تعلیمات میں کتنی جامعیت ہے اور ہماری فقہانیں کتنے گہرائی اور ہمگیریت کے ساتھ چیزوں کو لیا ہے اس تاریخ میں تین عنصر بیان ہوئے ہیں کہ دو آدمی پیسہ ملائے ہیں تو پہلے ہم یہ صورت لے لیتے ہیں کہ اگر دو یا دو سے زائد اشخاص سے اور انہوں نے پیسے ملانے ہے فیملی بزنس میں یا شراکتداری میں اس کی کیا اصول و ضوابط ہوں اس میں سب سے پہلے جو مرحل آتا ہے وہ اس معاملے کو وجود دینا کا مرحلہ ہے یہ شراکتداری کا معاملہ وجود کیسے پائے گا کیونکہ یہ ایک معاملہ ہے جس کو بقاعدہ وجود میں لانا پڑتا ہے خود بخود موجود نہیں ہو سکتا اس کے وجود کے لیے اجاب و قبول ایک طرف سے آفر ہو دوسری طرف سے ایکسپٹنس ہو جس میں یہ بات ہو کہ میں آپ کے ساتھ اس بات کو قبولیت دی جائے جب اس طرح زبانی باتچیت ہو جائے تو اس سے یہ معاہدہ وجود میں آتا ہے زبانی باتچیت کے علاوہ تحریری طور پر بھی ہو سکتا ہے اور بہتر یہ ہے قرآن کی تعلیمات یہ ہے کہ اس طرح کے جو شراکتداری کے معاہدات اور معاملات ہوں اس کو تحریر کے تحت لائے جائے اس پر باقیدہ گواہ بھی قائم کیا جائے تاکہ کل اس میں کوئی رد و بدل کوئی نزا کی صورت پیش نہ آئے تو سب سے پہلا مرحلہ وہ اجاب و قبول کا ہوتا ہے یہ بات بہت اہم ہے ہمارے فیملی بزنس میں جو بنیادی مشکل پیش آتی ہے جیسے کہ آگے میں عرص کروں گا وہ یہی سے پیش آتی ہے کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوتا مل بیٹھ کر کوئی کاروبار کا طریقہ کارتے نہیں کیا جاتا وراثت میں والد فوت ہو گئے بیٹھے رہ گئے تو انہوں نے اس کاروبار کو آگے چلایا اور چلاتے رہے چلاتے رہے تیس چاریس سال بعد ان کے درمیان نزا پیدا ہوا کہ اب کس کا کتنا حصہ بنتا ہے ہونا یہ چاہیئا تھا کہ جب والد فوت ہوئے ہر وارث اس طرقے میں حقدار ٹہرا اس کے حق بن گیا تو اس کے بعد وہ آپس میں باہمی کوئی معاہدہ کرتے جس میں ہر ایک کا رسول مال تے ہوتا اور ہر ایک کے لئے نفع کا حصت تے ہوتا اور پھر آگے کاروبار کے منیجمنٹ اور انتظام و انسرام سے متعلق جو اصول اور تفصیلات تھی ہوتے ہوتی تو تب کوئی نزا کی کوئی جگڑے کی صورت نہیں تھی لیکن ایسا نہیں ہوتا اس وجہ سے جگڑے پیدا ہوتے ہیں یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے اور اہم مرحلہ ہے کہ بقاعدہ معاملہ وجود میں لائے جائے اور اس کے لئے بیٹھا جائے اور زبانی طور پر عجابہ قبول کیا جائے اور اس میں ہر شخص کی ذمہ داریہ اور اس کے حصے اس کے بینیفٹس جو بھی چیزے ہیں وہ سارت تے کیا جائے تو پہلا مرحلہ یہ ہے دوسرا مرحلہ پھر یہ آتا ہے کہ ہر شخص کی طرف سے کاروبار میں جو سرمایہ شامل کیا جائے تو اس سرمایہ میں تین باتیں شریح لحاظ سے ضروری ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ سرمایہ متعین ہو یہ تے ہو جائے کہ اس شخص کی طرف سے اتنا سرمایہ اس کی طرف سے اتنا اور یہ تعین اس لئے ضروری ہے کہ عموماً جو ہوتا ہے وہ نفع کی تقسیم سرمایہ کے تناسب سے ہوتا ہے جس کو پرو ریٹا بیس کہا جاتا ہے اس کیلئے ضروری ہے کہ نفع اصنمال اور پیسہ جو کیپیٹل جس کو کہا جاتا ہے لگایا گیا ہے وہ معلوم ہوتا اور اس وجہ سے بھی اس کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ کل اگر کاروبار کا تصفیہ ہو رہا ہے تحلیل ہو رہا ہے اس میں کس کو کتنا حصہ دیا جائے تو وہ بھی تب ہی معلوم ہوگا جب اس کا پرینسپل اماؤنٹ جو کیپیٹل ہے وہ معلوم ہو اور اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ ہر شریک کی ذمہ دار اس کاروبار میں کتنی بن رہی ہے وہ کتنے حصے کے ذمہ دارے اٹھائے گا تو جتنا اس کا حصہ کاروبار میں ہوگا اتنا حصہ ذمہ داریوں میں بھی آئے گا عام جو ضابط ہے اس کے تحت تو سرمایہ کا متعین ہونا ضروری ہے اور ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ جس وقت یہ معاہدہ ہو رہا ہوں تو جو فریق جو بھی سرمایہ شامل کریں اس وقت تو سرمایہ اگر اس کا موجود نبی ہے اس کے ہاتھ میں کسی کے اوپر قرص کی صورت میں ہے یا کسی اور جگہ میں ہے جو اس کی تحویل اور دسترس سے باہر ہے لیکن جب معاملات عاملا شروع ہوں گے کاروبار کے جب خرید فروغ شروع ہوگی تو اس وقت ضروری ہے کہ ہر شریک نے جو اپنے اوپر لازم کیا تھا کہ میں اتنا سرمایہ پیش کروں گا وہ پیسہ اس کے پاس موجود ہو فب جیب میں موجود ہو فب بینک کے کرنٹ ایک آنڈ میں موجود ہو لیکن موجود اس کے پاس ہو کسی کے اوپر قرضے کی صورت میں ہونا ہو اگر قرضے کی صورت ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ شخص کے پاس جتنا سرمایہ ہے اس حد تک یہ شریک قرار پا رہا ہے اس کے علاوہ جو سرمایہ اس کے پاس حاضر موجود نہیں ہے اس حد تک وہ شریک نہیں بن رہا تو سرمایہ کا موجود ہونا بھی ضروری ہے اور کب ضروری ہے جب کاروباری سرگرمیہ خرید و فروخت عملن شروع ہوں ساتھ اس سرمایہ میں ایک اور بات بھی ضروری ہے چونکہ ہم بات اسی صورت پر کر رہے ہیں کہ ایک نیا کاروبار تشکیل پا رہا ہے تو ضروری ہے کہ یہ سرمایہ نقد کی شکل میں ہوں سامان اور اساسجات کی شکل میں سرمایہ پیش کرنا عام فقہہ اس کو منع فرماتے ہیں اور اس کی بڑے ایک معقول وجہ ہے کہ اساسے کے تو کوئی بھی ویلی اور قیمت لگ سکتی ہے تو ہمیں یقین سے نہیں پتہ جل سکتا کہ اس شریک نے جو اساسہ پیش کیا ہے اس کے حوالے سے اس کا حصہ اس شراکتداری میں کتنا بنتا ہے ایک تخمینہ زیادہ زیادہ ہم لگا سکتے ہیں تو تخمینوں میں جانا کی بجائے ضروری اور بہتر یہ ہے کہ ہم اس کی جو صحیح اماؤنڈ ہے رقم کی وہ ہم معلوم کرے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کا سرمایہ نقدی کی شکل میں ہو اساسجات کی شکل میں نہ ہو لیکن بعض صورتوں میں اس سے مشکلات بھی پیش آتی ہے کہ اساسجات کو لیکویڈ کرنا اور پھر اس سے نقد حاصل کرنا یہ وقت بھی مانگتا ہے اور مناسب صورتحال بھی اس کے لئے چاہیے وہ کبھی مؤثر نہیں ہوتا تو ایسے وقت میں ضرورت کے تحت اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ لیکویڈ کی بجائے ایسٹ کو بھی اساسہ اور سرمایہ بنایا جا سکتا ہے لیکن اس کی ایک تقویم ایک ویلیوشن ضروری ہے جس پر سب فریق متفق ہو کہ اس شخص کے اساسہ اس قیمت حامل ہوگا اور وہ شرکتداری میں اس کا پرنسپل امانٹ کے طور پر شامل ہوگا تو سرمایہ کا متعین ہونا موجود ہونا اور بہتر یہ ہے کہ نقدی کی شکل میں ہونا یہ ضروری ہے دوسرا مرہارہ پھر آتا ہے نفق کی تقسیم کا اور اس میں بہت گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے اور یہ نفق کی تقسیم ہی واحد وہ انصر ہے جس کی وجہ سے شرکتداری کا معاملہ فاسد ہو جاتا ہے علماء کرام کو معلوم ہے کہ شرکتداری کا معاملہ فاسد شرائط لگانے سے شران خراب نہیں ہوتا وہ شرط خود بخود لغو ہو جاتی ہے لیکن جو نفق میں نقصان دینے والی ہے اور مبہم حالت پیدا کرنے والی ہے اور جہالت لانے والی چیز ہو جس میں ایک فریق کا حصہ منافع نہ معلوم رہے یا اس میں یہ خدشہ پیدا ہو کہ شاید اس کو منافع ہی نہ ملے جب بھی ایسی صورتحال شرکت میں آئے گی تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے اس سے پورا معاملہ فاسد ہو جاتا ہے اور اس کے پھر جو احکام ہیں وہ دوسرے ہو جاتے ہیں وہ احکام نہیں رہتے جو شراکتداری کے ہوتے ہیں تو نفع کی تقسیم میں تین باتیں ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے ایک تو یہ ہے کہ نفع کسی کے لیے بھی متعین رقم کی صورت میں نہ ہو کہ اس شریک کو دس ہزار ملے گا اس کو بیس ہزار ملے گا بلکہ فیصدی تناسب سے تے ہونا ضروری ہے دوسری بات یہ ضروری ہے کہ نفع وہ حقیقی نفع کا فیصدی تناسب ہو یہاں سے لوگ ایک بڑی غلط فہمی لگتی ہے میں نے اگر ایک لاکھ روپے لگایا ہے اور زید نے ایک لاکھ روپے لگایا ہے اور ہم نے یہ تے کیا ہے کہ ہر ایک کو اس کے سرمایہ کا دس فیصد ملے گا نفع کے طور پر تو یہ فیصدی تناسب نہیں ہے اس لئے کہ سرمایہ کا دس فیصد تو ایک متعین چیز ہے کہ وہ دس ہزار ہیں تو یہ بھی متعین رقم ہی کے ایک صورت ہے جس کو لوگ فیصدی سمجھتے لیکن یہ فیصدی نہیں ہے حقیقی نفع جو حاصل ہوگا اگر ہوگا تو اس کا فیصدی حصہ اتنا ہونا چاہیے ہر شریک کا حصہ اس میں سے تے ہونا چاہیے تو یہ بھی ایک اہم بات ہے پھر نفع میں کمی بیشی کے لیے بھی ایک بہترین اصول ہے اور بہت مبنی بر انصاف جس کو ہم اپنے کاروبار میں ملحوظ رکھیں گے تو کوئی نزا اور جگڑا پیدا نہیں ہوگا وہ یہ ہے کہ پرو ریٹا بیس پر نفع کی تقسیم تو بہرحال درست ہے جس میں جس کا جتنا سرمایہ ہے اتنا ہی نفع اس کو ملے اس پر کسی بھی صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے خواہ سب جو شرکا ہے وہ عمل میں شریک ہو خواہ ان میں بعض شریک ہو پھر کسی کے مہارت اور عمل کا دورانیہ زیادہ ہے کسی کے کم ہے ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے سرمایہ کے تناسب سے نفع کی تقسیم بہرحال درست ہے بات وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں سرمایہ کے تناسب سے ہٹ کر تقسیم ہو رہی ہو تو اس میں پھر یہ اصول ہے کہ جس کے لیے زیادہ نفع تے کیا جائے یہ وہ شخص ہونا چاہیے جس نے اپنے اوپر عمل کی کام کرنے کی ذمہ داری لی ہو اگر ایسا پارٹنر ہے جس نے اپنے لیے یہ تے کرایا ہو کہ میں کام میں بلکل حصہ نہیں لوں گا میرے کوئی اور مصروفیت ہے میں کام میں حصہ نہیں لے سکتا جس نے معاہدے میں تے کرایا ہو کہ میں شریک کی کاروبار نہیں ہوں گا عملا اس شخص کے لیے اس کے سرمایہ کے تناسب سے زیادہ حصہ تے نہیں ہو سکتا اس حد تک ہونا ضروری ہے یہ تین باتیں اگر ملحوظ رکھی جائے تو نفع کے حوالے سے بنیادی بات کلیر ہو جاتی ہے خسارہ اور نقصان کا اصول تو شریعت میں تے ہے جس پر تمام مذاہب کا اتفاق بھی ہے اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ کہ ربہ کے لیے تو تیشدہ تناسبی چلے گا وہ جو بھی ہو لیکن خسارے کا تناسب پہلے سے تے ہے اور وہ یہ ہے کہ جس کا جتنا رسل مال ہے اتنا ہی اس کو خسارے میں ذمہ دار اور حصہ دار ہونا پڑے گا تو سرمایہ کے حوالے سے نفع کے حوالے سے خسارے کے ذمہ داری کے حوالے سے یہ اس مالیاتی شرکت کے اصول ہے اہم اہم جس میں پیسہ ملایا جائے ہمارے معاشرے میں ایک اہم شراکتداری کی صورت وہ سرویسز اور کاروبار کی بجائے عملی محنت جسمانی محنت میں مشارکہ کی صورت ہے قدیم فقہ کے زمانے میں تو بہت کم اور سیدھی سادھی صورتی تھی لیکن آج کل اس نے باقاعد ایک بڑے کاروبار کے شکر اختیار کی ہے ہسپتال کے جو انتظامات ہیں یہ سارے اس کے تحت آتے ہیں کہ چند بائی یا شریک مل کر وہ ایک ہسپتال قائم کرتے ہیں جس میں علاج معالجہ کی سہولت ہو تو یہ سرویسز کے پارٹنرشپ ہے جو لیگل کنسلٹنسی کی جو صورت ہوتی ہے جس میں قانونی مشاورت فراہم کی جاتی ہے اس میں بھی یہ سرویسز ہی کی پارٹنرشپ ہوتی ہے اس کے علاوہ آرکیٹیکچری انجینئرنگ کے خدمات بھی اس کے تحت پر ہم ہو سکتے ہیں اور بھی بے تہاشا اس کی صورتیں آئی ہیں اس کے لئے بھی فقہانے بڑی تفصیل سے اصول ذکر کیے ہیں جس کا انتہائی خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اس شراکتداری میں چونکہ بنیاد کسی شخص کی جسمانی محنت اور عملی محارت ہوتی ہے پیسہ جو اس کے اندر لگائے گیا ہو انوال ہو وہ اس میں بنیاد نہیں ہوتی اس میں پیسے کے اوپر نفع کے تقسیم نہیں ہوگا بلکہ محنت کے حساب سے نفع کے تقسیم ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص محنت میں آگے ہے تو اس کو زیادہ دیا جائے جس شخص کی محنت کم ہے اس کو کم دیا جائے لیکن اس میں بھی بعض اوقات یہ صورت پیش آتی ہے کہ مسئلہ نے ایک ہسپتال قائم ہو رہا ہے جس کے لئے کروڑ روپے چاہیے اور جس میں پھر کام بھی کرنا ہے تو وہ پیسہ بھی شرکہ ہینے فراہم کرنا ہے تو اس میں کسی شریک نے اگر زیادہ پیسہ دیا ہے تو اس کے ذہن میں بلکہ اس کے مطالبے میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ میں پارٹنر ہونے کے حصیت سے محنت کے حصیت سے تو باقی ہو جتنا حصہ لوں گا لیکن کیونکہ میرا سرمایہ لگا ہے اور زیادہ لگا ہے تو اس حوالے سے میں زیادہ بھی لوں گا تو عام جو اصول تے ہیں اس کی روح سے تو ایسے کرنے کے گنجاش نہیں ہے اس لئے کہ اس شرکت میں جو مدار ہے بنیاد ہے وہ پیسے پر ہے نہیں سرے سے تو پیسے کو نفع میں انوال کرنا اور ایک الیمنٹ بنانا یہ درست نہیں ہے لیکن اگر ایسا کیا جائے تو مالکیہ کے ایک رائے کے مطابق اس بات کی اجازت ہے کہ شرکت الاموال کو اور شرکت الامان کو جمع کیا جائے اور اس پر علامہ بہوتی کی بڑی تفصیلی کلام ہے علماء کرام اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کو استثنائی طور پر ایسے کہ اس کو دیکھا جا سکتے لیکن عام ذابطہ اس کے لئے یہ ہے کہ مہارتوں اور عمل میں حصداری کے اوپر ہی اس میں نفع کے تقسیم ہوگا ایک اور صورت جو مختصرا میں عارض کروں مشترک کاروبار میں جو پیش آتی ہے وہ مزاروت کی صورت ہوتی ہے جس میں ایک شخص کا پیسہ اور دوسری کے محنت ہوتی ہے بہت سیدھا سادھا کاروبار کا طریقہ ہے اسلام سے پہلے بھی رائج اسلام نے اس کو مبنی برانصاف سمجھ کر برقرار رکھا لیکن اس میں کچھ اہم ہدایات دی تو ان اہم ہدایات میں یہ بات شامل ہے کہ اس میں اصل جو پیسہ دینے والا ہے اس کے پیسے کے مقدار معلوم ہونی چاہیے پھر اس کے لئے نفع کا جو بھی تناسب باہمی رضا مندی سے رکھا جائے اس کا معلوم ہونا ضروری ہے اور محنت کرنے والے کے لئے بھی جو تناسب رکھا جائے اس کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے اس حوالے سے جو کاروبار چلے گا تو اس دیشورہ نفع سے چلے گا لیکن اس میں اگر شرائط کے خلاف ورزی کی جائے تو پھر وہاں یہ معاملہ مزاربت سے نکل کر اجارے کی صورت اختیار کرے گا اور محنت کرنے والے کو اس کی محنت کی عام جو معروف اجرت ہو دی جائے گی اور جو نفع ہوگا وہ سارا پیسے والے کو ملے گا یہ تو ایک مختصرا خاکہ میں نے پیش کیا کہ نیا کاروبار اگر شروع ہو رہا ہے تو اس میں اگر پیسے شامل کیا جا رہے ہو تو کیا باتیں ہونے چاہیے اگر سرویسز کے پارٹنرشپ ہے تو کیا ہونے چاہیے اور اگر مزاربت کی صورت ہے تو کیا ہونے چاہیے آگے فیملی بزنس کے حوالے سے جو اہم حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو عاملی صورتحال پیش آتی ہے گراؤنڈ ریالٹی کی صورت میں کہ مثلا والد صاحب فود ہو گئے اور چند بائی رہ گئے اور انہوں نے دس بیس سال کاروبار چلایا ہے تو اس میں کس بائی کو کتنا حصہ دیا جائے جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرص کیا کہ اگر ابتدا سے یہ باتیں تے ہوتی تو اس شرکت میں بہت نقصانات سے بچا جا سکتا تھا فیملی بزنس میں نقصانات کی جو جڑھ ہیں نا وہ دو تین باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس میں منیجمنٹ کو اور پارٹنرشپ کو خلق ملک کر دیا جاتا ہے اس میں تے نہیں ہوتا کہ پارٹنر تو سب ہے لیکن منیجمنٹ میں کس کا کتنا حصہ ہوگا ساتھ یہ ہے کہ اس کاروبار میں جو لیول آپ پارٹسپیشن ہے اور لیول آپ انٹرسٹ ہے اس کا معاظنہ نہیں ہوتا کہ اس شخص کی شراکتداری کتنی ہے اور وہ منتفع کتنا ہو رہا ہے تو ایک شخص کی شراکتداری تو زیادہ ہوتی ہے لیکن نفع اس کو اس کے حصے کے بخدر نہیں مل رہا تو ایک جگڑے کے کیفیت پیدا ہوتی ہیں لیکن یہ ساری باتیں جب ہوتی ہیں جب اندادوں نے کاروبار شروع ہو کسی سے مشورہ نہ ہو شریعت کے رہنمائی نہ ہو اور بعد میں اس کاروبار کو دیکھا جائے تو تب یہ پیدا ہوتی ہے اب اگر چند بائی مل کر والد کے افاد کے بعد کاروبار چلاتے ہیں یا والد کے ساتھ مل کر کاروبار چلاتے ہیں تو اس کو توڑا سے ہم اجمالاں دیکھتے کہ اس میں کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں ہم پرس کر لیتے ہیں اور یہ ہمارے معاشرے میں ایک عام صورت ہے کہ والد نے کاروبار شروع کیا بیٹے ساتھ ساتھ ملتے رہے کاروبار میں اور اس میں عمر کے تقاضے کے تحت بڑا بیٹا سب سے پہلے شامل ہوگا اس کی محنت بھی زیادہ ہوگی پھر درمیان والا پھر چھوٹا پھر اس طریقے سے نمبر وار شامل ہوتے جائیں گے اس میں کیا سمجھا جائے کہ کاروبار والد کا ہے بیٹے بھی شریک ہے اگر شریک نہیں ہے تو کیا ان کے حصیت ہیں تو اگر کوئی چیز تیہ ہو جیسے کہ میں نے عرض کر لے اس طریقے سے باپ بیٹے بیٹھ کر تے کرے تو پھر تو معاملہ کلیر ہے جو بھی انہوں نے تے کیا ہو معاملے کی صورت وہ تو وہی ہوگا لیکن اگر تے نہیں ہے تو اس میں کئی احتمالات بن سکتے ہیں عام طور پر جو بات ہے جس کو فقہانے بھی لیا ہے قدیم اور جدید سب فقہانے وہ یہ ہے کہ اصل کاروبار تو والد کا شمار ہوگا اور بیٹے بطور معاون قرار پائیں گے بیٹوں کا شراکتداری کے حوالے سے کوئی حصہ نہیں ہوگا فقہانے فرمایا ہے کہ جب تین باتیں ہو کہ کاروبار والد نے شروع کیا ہو پھر بیٹا اس میں شامل ہوا ہو اور بیٹے نے الگ کوئی پیسہ اس میں نہیں لگایا اور ساتھ بیٹا والد کے ساتھ رہ کر کانا پینا اور اس کی جو زندگی ہے اس کے ساتھ ہو اس کے آیال میں شامل ہو تو جب یہ تین باتیں جمع ہو جائے تو بیٹا جتنے بھی محنت کرے اس کی محنت وہ معاونت کے طور پر ہے پارٹنر کے طور پر نہیں ہے اور اس کے جو کمائی ہے کاروبار کا مالک وہ والد ہی ہوگا لیکن اس پر بھی ہمارے حضرات نے لکھا ہے اور یہ ایک بات ہے جو عام طور پر نہیں ملتی لیکن مجھے مطالعہ کرتے وقت مل گئی فتح و محمودیہ میں ہے کہ اسی صورت میں ان تین شرائط کے ہوتے ہوئے بھی اگر کسی معاشر اور اورپ میں بیٹے کو معاون نہ سمجھا جاتا ہوں تو پھر اس کو معاون کے حصیت نہیں دی جائے گی اس لئے کہ فقہہ نے جو بات فرمائی یہ عورب کی بنیاد پر فرمائی ہے اور جب عورب تبدیل ہوتی ہے مسئلہ بھی تبدیل ہوگا لہٰذا کسی جگہ میں اگر ایسی صورت میں بھی بیٹے کو حصہ دار مانا جاتا ہو تو اس کو حصہ دیا جائے گا اب سوال یہ ہوگا کہ کتنا حصہ دیا جائے تو پارٹنر تو وہ ہے نہیں اس لئے کہ اس نے کوئی پیسہ نہیں ملایا مزارب بھی ہو نہیں اس لئے کہ والد نے اس کو الگ پیسہ کاروبار کے لئے نہیں دیا تو زیادہ زیادہ وہ عجیر اور ملازم کے حصیت اختیار کر سکتا ہے کہ اس کو ملازم سمجھا جائے اور اس کے خدمات با معاوضہ ہو اور معاوضہ اس کا یہ ہے کہ اس شخص کی جو اس جیسے آدمے کے اس جیسے کاروبار میں اس جتنی مدد کیلئے جو عام تنخواہ بنتی ہو وہ تنخواہ اس بیٹے کو دی جائے تو یہ حصیت بعد میں مفتی ان سب چیزوں کو دیکھ کر تے کرتا ہے یہ تو ایک صورت میں نارس کر لی بسا وقت ایسا ہوتا ہے کہ والد بیٹوں کو کاروبار میں حصہ تو دیتا ہے لیکن وہ باقاعدہ الگ الگ حصے کر کے نہیں دیتا بلکہ کاروبار میں جو فیصد ہی حصہ ہے وہ تے کرتا ہے کہ اس کا بیس فیصد اس کا تیس ہے چالیس ہے اور پھر اس کو حتمی تقسیم سمجھ کر یہ سمجھتے کہ بیٹے مالک ہو گئے اب آگے کاروبار انہوں نے چلانا ہے یہ بات بڑے اہمیت کے حامل ہے کہ شریح حوالے سے حبہ اور بخشش کے لیے فاو والد ہی بیٹے کو دے یا کوئی بھی کسی کو دے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز بطور حبہ دی جا رہی ہو اس میں دو کام کیا جائیں ایک تو اس کو تقسیم کر کے اس میں سے جو شیو کی حالت ہے پہلے ہوئے ہونے کی حالت ہے اس کو ختم کرے اس کو ایک ممتاز حیثیت دے کر تقسیم کر لے ایک الگ جگہ میں اس کو ممتاز کر لے اور الگ کر اور تقسیم کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اس پر قبضہ بھی دے دے اس کو صرف زبانی طور پر نہ ہو یا عدالتی ریجسٹریشن کے اطاعت حبہ اور گفت نہ ہو بلکہ اس کو قبضہ اور تصرف بھی اور ایکسس بھی دیا جائے اس چیز کی طرف تاکہ وہ جس میں جو چاہے تصرف کر جب یہ دو کام ہو جائیں گے تو ایک آدمی کی چیز دوسرے کی طرف منتقل ہوگی حبہ کے اطاعت لیکن جب تک یہ نہیں ہے تو یہ کل آدم ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے عموما یہی ہوتا ہے کہ والد نے ایسا کیا ہوا ہے لیکن بعد میں جب دیکھتے ہیں تو مفتی حضرات کہتے ہیں کہ ایسا تو صحیح نہیں ہے اگرچہ اس میں میں یہ بات عرض کرلوں مفتی حضرات بھی بیٹے ہوئے ہیں کہ بعض اوقات سپیشل کیسز میں جب دیکھا جاتا ہے کہ اس حبہ کو کل آدم قرار دینے میں بہت مشکلات پیشہ سکتی ہے تو اس کو نافذ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن عام ذابطہ یہ ہے کہ ایسے حبہ کو نافذ نہ کہا جائے تو والد جب اپنے کاروبار میں بیٹے کو حصدار بنے اس طریقے سے تو اس میں ایک اہم غلطی ہوتی ہے جس سے اجتناب ضروری ہے لیکن اگر حصدار بنا لیا تو اس کے بعد ہم اس کو حصدار تصور کر سکتے ہیں اس لئے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ بات آئے گی کہ اس کا جو حصہ ہے وہ نقد کی صورت میں نہیں یہ بیٹے کو جو کاروبار میں چیزیں اساسی دیے گئے ہیں بلکہ وہ ایسیٹس کی صورت میں ہے تو جیسے میں نے عرض کر لیا اور ہمارے حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے امداد الفتاوہ میں اس پر فتوہ بھی دیا ہے کہ آج کل ابتلائے عام کی وجہ سے کاروبار میں جیسے کہ نقد کو سرمایہ بنایا جا سکتا ہے تو ایسیٹس کو بھی سرمایہ تصور کیا جا سکتا ہے اور اس کو ہم روک نہیں سکتے تو بیٹے کو اس صورت میں شریک مانا جائے گا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والد نے نقد رقم دے دی بیٹے کو اور اس کو مالک بھی بنائے کہ یہ آپ کا ہو گیا اور آپ اس سے کاروبار کریں اس صورت میں تو بیٹا مالک ہے اور جو کچھ وہ کرے گا اس مشترک کاروبار میں ایک پارٹنر کے حصیت سے کرے گا اور اگر اس نے الگ کچھ شروع کیا ہے تو وہ الگ اس کے مالک ہیں لیکن اکثر اور بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد رقم تو دے رہتا ہے بیٹے کو لیکن وہ مالکانہ طور پر نہیں ہوتا کہ اس کو ٹوٹل مالک بنائے اول سے لے کر آخر تک جو بھی ہو ساری ذمہ دار ہے اس کی بلکہ اس صورت میں وہ یہ کرتا ہے کہ رقم تو آپ استعمال کرے لیکن آپ میری طرف سے جو رقم ہے وہ استعمال کریں گے اور میرے بہاب پر اور میرے فائدے کے لیے اس کاروبار کو آگے بڑھائیں گے تو یہ صورت پر شرکت کی تو ہے نہیں اور حیبہ کی بھی نہیں ہے پارٹنرشپ بھی نہیں ہے گفٹ بھی نہیں ہے تو یہ مزاربت کی صورت بن سکتی ہے لیکن مزاربت میں یہ خرابی ہے کہ یہاں تیہ نہیں ہوا کہ بیٹے کو نفع کا کتنا حصہ دیا جائے گا تو اس وجہ سے یہ مزاربت فاسد اور خلاف شرع بنتی ہے جس کا حکم یہ آتا ہے کہ اس شخص کو وہی عجرت مثل والی بات کہ اس جیسی مہارتوالا شخص جب اس جیسے کاروبار کو اس جتنی مدت کیلئے چلائے گا تو اس کو جو تنخواہ دی جائے گی وہ بیٹے کو دی جائے اب یہ ساری احتمالات کیوں نکلتے ہیں یہ تو میں نے بہت اختصار چارز کر رہا اور اس میں دس بار سورتیں اس میں بن سکتے صرف والد کا اپنے بیٹوں کے ساتھ جو کاروبار ہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے بائی جب آپس میں شریک ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے اور اس میں ایک اہم انصر یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ بائیوں نے کوئی آپس میں پارٹنرشپ کی نہیں ہے جبکہ حصہ دار تو سب ہے اس لئے کہ ترکہ میں ہر ایک کا حصہ ہے تو والد کے حصیت تو ہم کسی بائی کو نہیں دے سکتے کہ اصل کاروباری وہی ہے اور باقی اس کے ساتھ معاون ہے یہ تو ہو نہیں سکتا سب کو حصہ دینا پڑے گا اب کتنا حصہ دینا پڑے گا تو شراکتداری کا اگر کوئی معاہد یا کر لے دے تو ٹھیک تھا لیکن وہ کیا نہیں ہے تو ایسے میں فقہہ مجبور ہوتے ہیں کہ اس کو شرکت فاسدہ جیسے نام سے یاد کرے کہ یہ ناجائز شراکتداری ہے جو ان کے درمیان چھل رہی ہے اور اس میں جس کا جتنا حصہ ترکہ میں ہے اس حصے سے وہ نفع میں اقدار ہوگا اور آئندہ کیلئے اس کاروبار کو ختم کر کے ایک نئے سرے سے ایک نئے کاروبار یہ سٹارٹ کریں گے تو یہ شرکت فاسدہ جو خلاف شرک کاروبار ہے وہ ہم چلاتے ہیں سال ہا سال بلکہ سجیوتے بھی چل جاتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا بھائیوں کے ساتھ ایک اہم جو صورت کاروبار میں پیش آتی ہے اور جس کے ہمارے پاس بہت زیارہ سوالات بھی آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ترکہ میں تو بھائی بھی ہے بہنیں بھی ہیں بھائی کاروبار کرتے ہیں بہنیں گھر پر ہوتی ہیں تو کاروبار جو بڑا ہے آگے تو اس میں بہنوں کا بھی کچھ حق ہے اگر یہ بیٹھ کر تے کر لیتے تو کوئی ابحام والی بات نہیں تھی جو معاہدہ ہوتا اس کے مطابق چلتا لیکن تھی نہیں ہوتا اس میں پھر کئی احتمالات نکلتے ہیں کہ بیٹھوں کی اجازت سے وہ پیسہ بھائیوں نے لگایا تھا یا ان کی اجازت نہیں تھی پھر اگر اجازت تھی تو سراحتن تھی یا عرف کے تحت عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بہنیں اپنے بھائیوں کی اجازت دیتی ہے کاروبار چلانے کی اور آگے بڑھانے کی تو اگر اجازت والی صورت ہو تو پھر ہم اس کو اس حد تک جائز تو مان سکتے کہ یہ غصب کی صورت سے نکل گئی بات اور ایک جائز تصرف کے حد میں آ گیا لیکن اس جائز تصرف میں خامی جو رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تے نہیں ہوتا کہ بہنوں کا جو حصہ ہے بائیوں نے جو اس میں کاروبار کیا ہے تو بہنوں کا اس نفع میں کتنا حصہ ہوگا بائیوں کا کتنا حصہ ہوگا اب یہ بات جب تے نہیں ہوتی تو ہم اس کو پھر وہی مزاربت فاسدہ والی صورت کہ اس صورت میں جو عجرت مثل والی وعد ہے وہی ہوگی اس شخص کی جو عام عرف کے متابق جو عجرت بنے گی بائیوں کی بہنوں کے حصے میں وہ بہنوں کو بطور عجرت دی جائے گی اور نفع جو ہوگا وہ سارا کا سارا جو بہنوں کے حصے کا نفع ہے وہ ان کو ملے گا بائیوں کو صرف ان کے حصے کی تنخواہ دی جائے گی یہ اس صورت میں جب اجازت سے ہوا ہو اور اگر اجازت کا بغیر ہو جیسے کہ آج کل ایسے ہی ہوتا ہے کوئی یہ سمجھتا نہیں ہے کہ بہن کا بھی کوئی حق ہے میرے پاس اور اس کا بھی کوئی حصہ ہے تو پھر یہ غصب کے زمرے میں جاتا ہے کہ بائیوں نے بہنوں کے حصے غصب کر کے اس کو آگے بڑھایا اس میں کاروبار کیا اور غصب کا اصول یہ ہے کہ جو نفع کمایا ہے وہ یا تو صدقہ کرے گا یا اصل جس کا حق استعمال ہوا ہے بہنیں اس صورت میں ان کو دے گا اپنے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا تو یہ بہت ایک خطرناک صورتحال ہوتی ہے لیکن لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے اور حرام خوری میں مقتلعہ رہتے ہیں اور بظاہر بڑے نیک بھی لگتے لیکن ان کی نیکیہ اس لئے برباد ہو جاتی ہے کہ حرام ان کے بدن میں اور خون میں شامل ہوتا ہے تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی میں بھی یہ صورت پیش آتی ہے کہ ایک گھر میں شوہر بیوی ہے اور دونوں کی ایک شراکتداری کاروباری بھی ہے یہ عام طور پر تجارت کی صورت میں تو نہیں ہوتا لیکن سرویسز کی جو پارٹنرشپ ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ بیوی بھی بالکل شریک کار ہو جسے ایک ہسپتال بنایا شوہر نے بیوی بھی ساتھ ڈاکٹر ہے شوہر بھی ڈاکٹر ہے یہ دونوں لیگل کنسلٹنسی کا کام چلا رہے ہیں یا انجینئر ہے یا کوئی بھی کام مشترک طور پر چلائے تو بیوی کے بارے میں بھی وہی بات ہے کہ تیہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ ایک کاروبار ایگریمنٹ کہ اس کی کیا حیثیت ہوگی اس کا حصہ ہوگا کتنا کس دنیت پر اگر تیہ نہ ہو تو اس پہ پھر عورف پہ دیکھا جائے گا کہ عورف میں عام لوگوں کے ہاں جو ذہن میں جو بات ہے اس کے تحت بیوی کو معاون سمجھا جاتا ہے یا باقاعدہ حصہ دار سمجھا جاتا ہے اگر معاون کے حصہ ہو تو پھر اس کا الگ سے امتیاز حق نہیں یہ قانون کی روح سے اگرچہ اخلاقی تقاضے کے تحت اس کو اس کا حصہ مناسب طور پر دینا چاہیے لیکن اگر عورف یہ ہو کہ اس کا باقاعدہ حصہ بن رہا ہے تو پھر وہ باقاعدہ ایک حقدار ہے اگر اس کا حق شہرادہ نہیں کرتا وہ کسی کے حق دبانے والی بات اس میں آ جائے گی تو اس حوالے سے کئی صورتیں پیش آتی ہیں اب ان صورتوں سے نکلنے کا حل یہ ہے کہ ہم جب بھی ایسے فیملی بزنس میں یا شراکتداری میں داخل ہوں تو جیسے کہ لیگل ہم کنسلٹنسی لیتے ہیں اکنامکلی فائنانشلی ہر قسم کی ہم کنسلٹنسیاں لے لیتے ہیں تو ہم ایک شرعی کنسلٹنسی بھی لے لیں اور اس میں ہم یہ تے کرے کہ یہ کس طریقے سے تے کرے تو اگر ہم ہمارا کاروبار اگر معاشی اصولوں کے تحت پورا نہیں ہے تو اس کا نقصان اس دنیا کی حد تک ہے کہ کاروبار کا نفع زیادہ نہیں ہوگا افرا تفریح ہوگی لیکن اگر شریعت کے اصول اس میں نظرانداز ہوئے ہیں تو اس کا نقصان اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے اس حوالے سے سب سے زیادہ سنجیدگی سے اس عنصر کو دیکھنا چاہیے کہ ہم شریعت کے مطابق کام کریں وقت کی کمی کے وجہ سے میں اپنے معروضات کو مخصر کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کا حال و ناصر ہوں آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين من یا ترى یا قمئی یمدنی بنا شبیم لا یا ان یکون